نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اس کا مطلب پتا ہے آپ کو اس حالت میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اس حالت میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم مطلب پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے اس حالت میں ہم کہتے ہیں سمی اللہ علی من حمدہ مطلب اللہ نے اس کی سلی جس نے اس کی تعریف کی اس حالت میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی مطلب پاک ہے میرا پروردگار سب سے عالی یہاں ہم دونوں کندوں پر موجود فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یعنی آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو ہم سب کہتے رہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا نہ ہی سکون ویسا ملتا ہے کیونکہ ہم نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہم صرف عربی زبان میں پڑھی جانے والی سورے تصویحات دعائیں بس پڑھتے جاتے ہیں ان کے مطلب نہیں سمجھتے اس لیے یہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے روزیں محشر ہمارے مو پر ہماری وہ نمازیں واپس لوٹا دی جائیں گی جو گفلت میں بے خیالی میں پڑھی گئی ہوں گی سوچیں ہماری نمازوں کے کیا عالم ہے موقع ہے تھوڑا وقت نکال کر سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں دلاوت کرتے وقت ہر چیز پڑھتے وقت رونے کی کوشش کیجئے اور اپنے رب کو محبت کے ساتھ پکاریں بہت مزہ آئے گا نماز پڑھنے ہر مسلمان اپنی مسلمان بھائی اور بہن کا سچا دوست ہونا چاہیے وہ دوست جو خود بھی جنت میں جانے والے کام کرے اور اپنی دوست کو بھی لے جانے والے کام کرے